نمازکو ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ کھائی لیتے ہیں جس سے ان کا پیٹ گڑبر ہوتا ہے اور اس سے ان کا شریر میں روح گھیڑنے لگتے ہیں اور لوگ بہت سے کھانے کے سواکین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم اسی چیز پر چرچہ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ ایسی کیا چیز کھائیں جس سے آپ کے لیے لابدہ ایک ہو آئی جانتے ہیں کیا ہے آپ جانتے ہی ہیں ایک بہتر لائف ہسٹائر اور ہیلتی جن کی جینے کے لیے ہمیں کچھ نیم اپنانے پڑتے ہیں تدہ ان نیموں کے ادھار پر ہی ہمارے سواست پر بہت پروہ پڑتا ہے جس طریقے کے آرمی میں نیم کا پالن ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم کو اپنے سریر میں بھی آرمی کی طرح نیم کا پالن کرنا چاہیے جس سے ہمارا سواست دیکھتا ہم بلکل صحیح رہے اگر آپ ویعاویشتت جندگی اور انیومت سمیہ پر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سریر پر کئی پرکار کے پروہ پڑتے ہیں جس سے کئی پرکار کی سمجھائی بھی ہو سکتی ہیں دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم جینے کے لیے بھوجن کا سیبن کرتے ہیں تتھا بھوجن کے ہی ادار پر سواست نیرور کرتے ہیں تتھا اس سے جڑے نیم ہوتے ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا سریر سوست رہے کھانا کھانے کے ترند بار کن چیزوں کا سیبن کرنا چاہیے آئیے ہم جانتے ہیں دوستوں اگر آپ بھوجن کرنے کے ترند بار پانی پیتے ہیں یہ آپ کی سواست کے لیے بہت زیادہ ہانی کارک ہے اس لیے ایسا نہ کرنے آپ ایک گھنٹے بعد پی سکتے ہیں جس سے آپ کا کھانا بہت ہی اچھے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ بھوجن کھانے کے بعد آپ کافی پی سکتے ہیں اس سے آپ کے کھانے کو پچانے میں بہت ہی جلدی ہوگا لیکن آپ ایک کپ سے زیادہ کافی نہ پیئے نہیں تو یہ آپ کی سواست کے لیے بہت ہی زیادہ ہانی کارک ہے اور تیسرا پوائنٹ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت ہے تو آپ یہ بلکل نہ کریں یہ آپ کی سری پر سیدھا ڈائریکٹ اثر کرے گا آپ اس کی جگہ پر نیبو کی چائے بنا کے پی لیں جس سے آپ کی سری کو بہت ہی زیادہ فائدہ کرے گا امید ہے دوستو آپ کو جان کری پسند آئی ہوگی دھنیواد دوستو